وَإِذَا مَعْرِضُ فَهُوَ يَشْفِينَ ان میں کوئی کمی نہ کی اور ہم نے اتنی دنیا کی دولت پائی کہ اس کو خرچ کرنے کے لیے مٹی کے سوا کوئی جگہ نہیں پاتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا لَدَعُوتُ بِهِ تو میں مرنے کی دعا کرتا پھر ہم دوبارہ ان کے پاس آئے وَوَيَبْنِ حَائِتًا اور وہ ایک دیوار بنا رہے تھے اپنی کہنے لگے کہ مسلمان ہر چیز میں عجر دیا جاتا ہے جہاں وہ مال خرچ کرتا ہے مگر اس چیز میں جو وہ اس مٹی میں ڈالتا ہے یعنی اس تعمیر میں جو پیسہ لگاتا ہے تو یہاں ایک تو بات پتہ چلتی ہے کہ لوہے کے آلے سے داغنے کا جواز ملتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جسم پہ داغ لگوائے تھے داغ لگوانے کی تین صورتیں ایک یہ کہ داغ لگوانا مفید ہو فائدہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں کہا جاتا ہے کہ نمونے اور انتڑیوں کے بیماریوں کے لئے مفید علاج ہے پھر جن بیماریوں میں داغ لگانا مفید نہیں تو اس میں نہیں لگانا چاہیے پھر داغنے کی صورت میں فائدہ ملنے پہ تردد ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوتا ہوں کہ نہیں تو پھر نہیں لگوانا چاہیے اور تیسرا یہ کہ بلکل امکان نہ ہو کسی فائدے کا دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بے مقصد مال نہیں لگانا چاہیے ایسی امارت نہیں بنانی چاہیے جس سے کسی کو بھی فائدہ نہ ہو ٹھیک ہے یعنی اپنا گھر بنا سکتے آپ سہرہ کے آپ کے لئے ایک پروٹیکشن کا باعث ہے بامقصد امارتیں تعمیر کی جا سکتی ہیں اور خیر کے کاموں میں جو امارتیں استعمال ہوتی ہیں جیسے مسافر خانے ہیں ہسپتال ہیں دینی مدارس ہیں مساجد ہیں مسجد بنانے کی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی بشارت دی تو خیر کے کاموں میں اگر آپ امارت بنانے میں کچھ لگاتے ہیں تو وہ آپ کے لئے سواب کا باعث ہے یعنی ضرورت کے تحت بنائی گئی امارت پر سواب ملتا ہے لیکن ایسی امارت تعمیر کرنے پر سواب نہیں کہ جس کی ضرورت نہیں تھی یا پھر یہ کہ محض دکھاوے کے لئے بہت زیادہ ڈیکوریشن اور اس طرح کے کام کیے جائیں تو وہ بھی درست نہیں